جاندار اشیاء میں چند خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ حرکت کرتی ہیں یعنی جاندار انشیاء کی پہلی خصوصیت حرکت کرنا ہے دوسری خصوصیت سانس لینا ہے جاندار اشیاء سانس لیتی ہیں تیسری خصوصیت کھانا ہے خوراک لینا غزائیت اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتی ہیں چوتھی خصوصیت بڑھنا ہے وہ چھوٹی سے بڑی ہوتی ہیں جو خوراک وہ کھاتی ہیں اس کے نتیجے میں ان کی نشو نما ہوتی ہے وہ بڑھتی ہیں تیسری خصوصیت عمل اخراج یعنی خارج کرنا اپنے جسم سے غیر جذب شدہ اشیاء وہ خارج کر دیتی ہیں پھر اگلی خصوصیت یہ ہے کہ جاندار اشیاء محسوس کرتی ہیں گرمی کو سردی کو دکھ کو تکلیف کو چوٹ کو محسوس کرتی ہیں اور آخری چیز یہ ہے کہ تمام جاندار اشیاء اپنے جیسے بچے پیدا کرتی ہیں محسوس کرتی ہیں محسوس کرتی ہیں